اپریل مائنے کی دستک کے ساتھ ہی دیش کے میدانی علاقوں میں تاپمان بڑھنے سے گرمی لوگوں کو پریشان کر رہی ہے لیکن ہمارسل پردیش کے خوبصورت پرٹنس تھل منالی میں موسم خوشنما ہے گرمی صراحت کے لیے بڑی تعداد میں سیلانی منالی پہنچ رہے ہیں سولنگ ویلی سے قریب دس ہزار فیٹ ور نظارہ بہت خوبصورت ہے الگ الگ راجعوں سے یہاں پہنچ رہے سیلانی جم کر مستی کر رہے ہیں تصفیروں میں آپ کو برف سے ڈھکے پہاڑ بھی نظر آئیں گے برف میں کھیلتے ہوئے سیلانیوں نے بھارت ماتا کی جائے کنارے بھی لگائے اپریل مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی میدانی علاقوں میں زبردست طریقے سے جو ہے وہ ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کو گرمیاں پریشان کر رہی ہیں لیکن اپنی اس پریشانی سے جو ہے وہ دور ہونے کے لیے سیلانی جو ہے وہ پہاڑوں کا روک کرتے ہیں اور ہماشر پردیش کے خوبصورت پردکس تھلوں پر پہنچتے ہیں اس وقت ہم منالی کے خوبصورت پردکس تھل سولنگ ویلی سے لگ بگ دو کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور دس ہزار فیٹ کی انچائی پر خوبصورت نظارہ کیا ہے وہ سب سے پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کس طریقے سے نظارہ دکھائی دیتا ہے تصویروں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے کہ پہاڑوں پر جو ہے وہ برف کی سفید چادر کس طریقے سے یہاں پر دکھائی دیتی ہے یہ روتانگ پاس کا علاقہ ہے حالانکہ روتانگ پاس ابھی سیلانیوں کے لیے کھولا نہیں ہے اس کے لیے انتظار کرنا پڑے گا لیکن یہاں پر دس ہزار فیٹ پر پہنچنے کے بعد جو ہے وہ سیلانی کافی جو ہے وہ خوشنما موسم کا مزا لے رہے ہیں یہاں پر کچھ ایک سلانی جو ہے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے ہیں ماہم کہاں سے ہیں کیا نام ہے آپ کا بومبے بوری والدی تو بومبے میں کتنا تیمپریچر ہے 42 42 یہ اس سے بہلا تو وہی بڑا بڑا ہے تو یہاں کیسا موسم ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا اور جنت جیسا موسم ہے دوبارہ بولیے جنت جیسا موسم ہے جنت جیسا موسم ہے اسی موسم کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آنے کرتے ہو آپ کیا کہنا چاہے ہیں یہ 100% انجوئنگ دیس کلائیمیٹ اور بیشت کلائیمیٹ ہے بومبے میں جو گرمی ہے جو سفوکشے نے اس سے کافی رہات مل گئی نیچرال میں ہے نیچرال ماہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اپریل مہینے سے جو ہے وہ آپ کے شہر یا دوسرے شہروں میں جو ہے لوگوں کو پریشان کرنا جو ہے یہ گرمی شروع کر لیتی ہے تو اسی لیے جو ہے وہ پہاڑوں پہ آنے کے بات جو ہے گرمی شروع کرنے کے لیے ہاں بہت نیچرال تو آپ کو اس وقت جو ٹی وی سکرین پہ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہماتشل میں چھٹنیاں پلان کرنے کے لیے جو ہے وہ سوچ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے جلدی سے جلدی آجاؤ اچھا لگے گا مومبائی سے اور دوسری جگہ سے آپ کی دل کے کچھ اچھا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بہت اچھا ہے یہ دوسرا کسمیر ہے ادھر آنا چاہیے سب کو ایک بار آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے روتانگ ڈیکھنے کی اچھا تھی لیکن ابھی کھولا نہیں ہے نہیں روتانگ ڈیکھنے کی تو بہت اچھا تھی سب کو روتانگ پہ سب سے ہیش بڑپ ملتا ہے سب کی اچھا تھی لیکن وہ بند تھا فوجبول ہوا ہے لیکن آئیں کے واپس روتانگ دیکھنے کے لیے پکا جس طریقے سے موسم کا بدلاف جو ہے وہ دیکھتے کو مل رہا ہے کیونکہ ہیٹ ویو کے چتاونی جو ہے وہ موسم ببھاگ کی طرف سے پلئین علاقوں میں دی گئی ہے لیکن یہاں پہنچنے کے بعد تصویر کچھ بدلی نظر آتی ہے ضرور کیوں نہیں یہاں کا نجارہ جنرد ہے نجارہ سے کوئی کم نہیں ہے لیکن میں پبلک کا یہی آوان کروں گا کہ اپنی تھوڑی جندگی میں احس کرنا ہے محس کرنا تو ضرور آئیے تو مجھے آئے گا سندیپ سنگھ زی میڈیا سولنگ ویلی ہمارچہ پردیش